ہائے ہائی منیز اریاز ویلکم ٹو گلیٹس ویجن یو ایسے تو بات کریں گے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے کہ جس میں ابھیرہ کو دنیب کر لیا گیا ہے ابھیرہ مندر نہیں پہنچتی ہیں شادی کے لیے اور جب یہ بات دادی سا کے سامنے ارمان رکھتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ہی کرایا ہے اور یہ شادی نہیں ہو سکتی ہے مطلب وہ اس کے اتنے خلاف کیوں ہے اتنے پیچھے کیوں ہے وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہی ہیں کیوں نہیں چاہ رہی ہیں شادی ہو تو اینی ویس اس پہ بات کرتے ہیں مطلب دادی سا یا تو کروانا چاہ رہی تھی روحیت کی خوشی کے لیے یا پھر اب آپ کو دلکل نہیں کرانا چاہتی ہیں اور اس طرح سے انہوں نے ان کو کرا لیا ہے اور وہ بولنے کے شادی نہیں ہو سکتی تو چاہ گا آپ جب ارمان کو وہ کال آتا ہے نا ملکل اس کو جب پتا چلتا ہے کہ ابھیرہ کو کچھ ہوا ہے میبی شیس کی دابت اور سمتھنگی ہے کہ آپ کو دیکھنے پر میں تو مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ پوری فیملی ہے ان کا ساتھ دینے آ گیا ہے ماندن بٹ 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 کی کرتی ہے but وہ یہ دیکھنا ہمیشہ بھول جاتی ہے کہ کچھ بھی Abhira ہو she can be as a person anything but she always prioritizes family first and that thing goes unnoticed وہ بہت غلط بات ہے and یہاں پہ مجھے لگتا ہے وہی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے پوری فاملی آج Arman کے ساتھ وہاں مندر میں کھڑے ہے اس شادي کے لئے they have all come there to give the blessings except for dadi جو بات میں بولتی ہے کہ میں نے ہی kidnap کروایا ہے Abhira کو کیونکہ میں نے ہی چاہتی ہے شادي ہو تو ہاں واقعی میں یہ صرف ایک ناتک ہے یا پھر واقعی میں وہ نہیں چاہتی ہے یہ شادي وہ that is why she has kidnapped یہ سب ہم کو دیکھ کے پتا چلے گا but honestly if it is a natak well and fine کی وہ چاہتی ہے کہ وہ خود کروائے ان کی شادي تو اس لئے وہ مندر میں نہیں کروانا چاہتی if she's truly she's kidnapped because she does not want them to marry then I don't understand what her problem is because more than one time Abhira has proved herself for that family کہ وہ اس family کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہے so let's see کیا ہونے والا ہے ڈادی سا کا اس action کے پیچھے کا کیا thought ہے why what prompted her to do something like this so let's see بلکل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیا بات ہے کیوں اتنی زیادہ وہ خلاف ہیں تو وہ تو ہمارے سامنے آہی جائے گا اگر آپ کو ہمارے چوڑا سا ڈسکیشن اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے رکھیں لیکنکہ نیکس ٹم جب ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوریفیکیشن آجائے اور دیکھتے رہیں یہ رشتہ کیا کہلاتے ہیں اور سٹار پلیس ٹک کیر بھو بھائی ہائی this is آشی سنگھ and you watching me on Glitzvision USA